سیاسی جماعتوں کی بڑی مشکل حل سیاسی جماعتوں نے پتے شو کر دیئے سابق وزیراعظم شہباز شریف کراچی سے الیکشن لڑیں گے اینے دو سو بیالیس کے ماری سے نامزدگی فارم جمع کروایا جائے گا راولپنڈی میں ساتھ قومیوں اور چودہ صوبائی اساملیوں کے لیے ایک سو پچیس کاغذات جمع چودہ نصار شیخ رشید قلام سروخ خان اور بیریسٹر دانیال میدان میں آگئے اینے ستاون سے حنیفہ باسی آج کاغذات جمع کروائیں گے پشاور میں قومی ساملی کے پانچ حلقوں کے لیے ایک سو چورانوے کاغذات وصول ہو چکے تیرہ جنوی کو میدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں گے تیرہ کے انصاف کا انتخابی نشان بلہ رہے گا یا نہیں فیصلہ آج متوقع الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ آج تک سنانے کا حکم دیا پھر شاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا ادالت کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کیوں نہ کیا دورانے سماد جسٹس شکیل احمد کا چیرمن پی ٹی آئی سے استفسار بیسٹر گوھر نے کہا خیبر پختونخواہ ہمارے لیے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے وہاں ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے پاکستان کو اگنیش سمپ پہ لے کے جائے جہاں ہم اپنا ہسٹری کو اپنا ثقافت کو اس کو اون کرے اس کو شرمندہ نہ ہو اور شرمندہ ہونے کا وجہ کیا ہے میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو اپنا ہی ماضی کو ملک میں نفرت اور تقزیم کی سیاست اروج پر ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو قاتل کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو غدار کہیں گی تو ملک کو کیسے چلائیں گی بلاول بھجو والدہ کی شہادت پر لکھی نظم سن کر آپ دیدہ ہوگا جنوبی وزرستان کے علاقے وانہ میں زیر تعمیر تھانے پر حملہ چھے مزدور جنب حق دہشت گردوں نے امارت کی تعمیر میں مصروف مزدوروں کو نشانہ بنایا ایک زخمی مزدور اسپتال میں زیر علاج کانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تحقیقات جانی بلوج مزاہر ان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات آئی جی اسلامباد پیش اسلامباد ہائی کوچ نے آئی جی کو تیس منٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا چیف جسس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے بتایا گیا کچھ خواتین کو زبردستی واپس پیچا جا رہا تھا آئی جی بولے جو واپس آنا چاہتے تھے ان کے لیے بس کا انتظام کیا ہماری حراست میں خواتین نہیں ہیں چیف جسس نے کہا آپ اس آہرین پر امن احتجاج کر سکتے ہیں وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں ملوش یکجہدی کمیٹی کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب گرفتار خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا نگران بزراء کی نیز کانفرنس فواد حسن فواد نے کہا کچھ مرد ابھی شامل تفتیش ہیں کچھ لوگوں کی شنافت ہونا باقی ہے 23 دنوں سے احتجاج چل رہا تھا بولیس نے کوئی اکشن نہیں لیا ملوشستان سے آئے مظاہرین پر امن رہے کچھ لوگوں نے مسائل پیدا کیے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے ریاست کو کچھ اقدامات کرنے پڑے غزہ پر اسرائیلی بارود کی برسات جاری 230 مقامات پر سہونی فوج کی بھمباری ایک روز میں مزید صوف الاسینی شہید ہو گئے رفاہ جبالی اور خان یونس میں فضائی حملے یورپی اسپتال کی اقریب حملے میں پچپن شہاد دے رپورٹ اسرائیل نے ہلال احمر کی عمارت کا گھراؤ کر لیا غزہ کے علاقے شجائیہ پر قبضے کا دعویٰ شمال غزہ کے تمام اسپتال غیر فار مہاجرین کیمپس میں ایمولینسس کو قبضیں ملے لیا گیا گرفتار فلسطینیوں کی تعدا ساڑھے چار ہزار سے بڑھ گئے سہونی وزیراعظم کی ہر دربی مرقرار کہاں مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے فوجیوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کریں گے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے تک بات نہیں ہوگی حماس کا اسرائیل سے مذاکرات سے صاف انکار فلسطینی مضاہمتی تنظیم نے بیان میں کہا کہ نسل کشی روکنے تک قیدیوں کے تبادلے پر بات نہیں کریں گے ہمارے لوگوں پر جاریت ختم کرنے والے اقدام کے لیے تیار ہیں عالمی برادری اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو اسرائیل کو غزہ میں قتل عام اور تباہی سے روکے دس ملکی اتحاد کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گی تمام ممالک سے ملیشیا جیسا جرت مندانہ موقف اپنانے کی اپیل ادھر حماس کے جوابی بار جاری تلویف پر راکٹ داگ دیئے متعدد اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچے تعداد 137 تک جا پہنچی مجاہتین کے اسرائیلی کافلوں پر پختہ نشانے جنگی ساز و سمان اڑا دیا اسرائیل غزہ جنگ ہار گیا برطانوی اخبار نے نیتن یاہو کو آئینہ دکھا دیا دگار جن کے مطابق اسرائیلی حکام اپنی فتح کا جھوٹا جھنڈورہ پیٹ رہے ہیں در حقیقت اسرائیل غزہ میں بری طرح ناکام ہو چکا اسرائیلی وزیراعظم اور حکومت ارست چائی کو کبھی درسیم نہیں کریں گے امریکی خفیہ ایجانسیز کی رپورچ نے اسرائیل کو پریشان کر دیا رپورچ میں لکھا غزہ جنگ نے حماس کا قد بڑھا دیا جنگ سے حماس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا تنظیم نے خود کو مسلم دنیا میں فلسطینی کاؤس کے مخافظ کے طور پر کھڑا کر دیا کینیڈین وزیراعظم نے بھی اسرائیل کو خبردار کر دیا جسٹن ٹو جو بولے اسرائیلی اقدامات یہودی ریاست کی حمایت کو خطرے میں ڈال رکھے ہیں میڈیا کی آزادی سلب کر کے عوام کو حق کے معلومات سے محروم رکھنا انتہائی تشویش ناک ہے صحافتی تنظیموں سی پی اینی ایمنڈ اور پی ایف یو جے کا مشترکہ بیان کہا اہم مقدمات کی میڈیا کوریش پر پابندی حیران کن ہے اخبارات اور چینلز کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ریاستی داروں کے ذریعے دباؤ بڑھا کر خوف کی فضاء پیدا کی گئی چیف جسس پاکستان اور وزیر آسم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ اظہار رائے کی آزادی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا مطالبہ غیر شرع نکاح کیس میں اہم پیشرفت عدالت بوشہ بی بی کی حاضی سے سستان کی درخواست منظور کر لی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد میں کیس کی سماعت وکیل نے کہا جیل جیمبرز کے باعث بوشہ بی بی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا عدالت ان کیس کی سماعت دو جنویری تک ملتوی کر دی لور میں سگنل فری میگا پروجیکٹ مکمل برکت مارکیٹ سے گھوڑا چاک تک سگنل فری کوریڈور تک میل کو پہنچ گیا سان سو بیالیس میٹر طویل گھوڑا چاک فلائی اوور کا اتتاہ آج متوقع وزیر عالموں سے نقفی کی طرف سے تیشدہ ٹائم لائن پر پروجیکٹ مکمل کیا گیا منصوبے سے روزانہ دو لاکھ گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی یوریا کا پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا نگران وزیر تجارت گوہر ایجاز کہتے ہیں کسانوں اور خوراک کی حفاظت پر توجہ مرکوز ہے کسانوں کے لیے یوریا کی بلا تاتل دستیابی کو یقینی بنائیں گے گوہر ایجاز کو سرمایہ کاری بورڈ کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہنڈرڈ انڈیکس میں 166 پوائنٹس کی مندی انڈیکس 62,525 پر ٹریڈ کرنے لگا اُدھر امریکی کرنسی کی بے قدری جاری انٹر بینک میں ڈالر 58 پیسے سستا کیمت 282 روپے 20 پیسے پر آ گئے غیر کانونی غیر ملکیوں کا انخلاب ادستور جاری ترخم اور چمن بورڈر پر واپس جانے والوں کا رش گزشتر اس 1483 افغان باشندے واپس جلے گئے مجموعی طور پر 4,43,000 سے زائد غیر ملکی اپنے ملک روانہ ہوئے نیدلینڈز میں غصہ کے شہید بچوں سے اظہار ایک جہتی چھوڑے بچوں کے آٹھ ہزار جوتے رکھ کر احتجاج ڈس شہر روچجرام کے مرکزی چوک پر عالمی بے قیسی کو اینہ دکھایا گیا اسرائیل غصہ میں جاریت کے دوران آٹھ ہزار بچے شہید کر چکا پاکستانیوں سمیت غار ملکیوں کا مطالبہ منظور برطانیہ نے اہل خانہ کو لانے کے لیے آمدن کی حد کم کر دی حکومت فیملی ویزا کے لیے کم از کم آمدنی کی شرط سے پیچھے ہٹ گئی وزارت داخلہ کی دستاویزات کے مطابق کم از کم آمدنی کی حد انتیس ہزار پاؤنڈ ہوگی پہلے برطانیہ وزار داخلہ نے فیملی ویزے کے لیے تنخواہ اٹیس ہزار سات سو پاؤنڈ کہی